بدلتے ہوئے سیاسی حالات میں وزیراعظم عمران خان نے گجرات کے چہہدریوں سے اپنے تعلقات بہتر کرنے اور سینٹ کے الیکشن میں اپنے امیدواروں کے لیے قافلیگ کی مدد حاصل کرنے کے لیے چہہدری شجاعت حسین کے ایک بڑا مطالبہ تسلیم کر لیا ہے اور سینٹ الیکشن میں ایک سیٹ قافلیگ کو دینے پر رضا مندی کا اظہار کر دیا ہے باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ اس سیٹ پر یادو قافلیگ کے سیکرارٹری جنرل کامل علی آگا الیکشن لڑیں گے یا چہدری وجاہت حسین لیکن یہ تیہ ہے کہ وزیراعظم نے چہدری برادران کو ایک سیٹ دینے کی یقین دہانی کروا دی ہے یاد رہے کہ سینٹ کے الیکشن میں قافلیگ کی سپورٹ تحریک انصاف کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس کے بغیر پیچی آئی سینٹ میں اپنی کئی سیٹیں ہار سکتی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی گجرات کے چہدری برادران سے ملاقاتوں اور ٹیلی فونک گفتگو سے ایک سال سے کشیدہ تعلقات کی برف کافی حد تک پگھلی ہے جو نئی سیاسی صورتحال میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے اس سے پہلے قافلیگ کی قیادت وزیراعظم کے ساتھ ناراض تھی اور اس ناراضی کا خاتمہ تب ہوا جب عمران خان چند ہفتے پہلے لاہور میں چہدری شجاہت حسین کے گھر پہنچے اور ان کی آیادت کی جنہوں نے طرفین یعنی کپتان اور چہدری برادران کو ایک دوسرے کے بارے میں ایسی ویبنیاد باتیں پہنچائی تھی جن کے باعث غلط فہمیاں پیدا ہوں تاہم دوسری طرف سیاسی مبسلین کا کہنا ہے کہ چہدری برادران نے نہائیت اندقی سے کھیلتے ہوئے سینٹلی الیکشن میں ایک سیٹ وزیراعظم سے ہتھیا لی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے وزیراعظم عمران خان کے ساتھ اقتلافات مکمل طور پر ختم ہو گئے ہیں اور وہ آگے بھی غیر مشروط طور پر ان کی حکومت کا ساتھ دیں گے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ چہدری برادران نے ہمیشہ مفاد کی سیاست کی ہے اور آگے جا کر اگر عمران خان حکومت کے معاملات خراب ہوتے ہیں اور اپوزیشن کی تحریک زور پکڑتی ہے تو کوئی بید نہیں کہ چہدری برادران بھی سائٹ بدل جائے تاہم اگر اپوزیشن کا لانگ مارچ کسی حتمی نتیجے کے بغیر ختم ہو گیا تو پھر اس بات کا بھی امکان ہے کہ چہدری برادران اپنے اقتدار کے بکی اٹھائی برس بھی عمران خان کے ساتھ اتحادی بن کر گزاریں گے باخور ذرائع کا کہنا ہے کہ ایسی صورت میں پنجاب میں سن دوہزار اکیس کے وسط میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات سے پہلے نیا سیاسی بندبس ہو سکتا ہے جس میں وزیراعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی تبدیلی بھی خارج از امکان نہیں ہے ذرائع کہتے ہیں کہ سن دوہزار اٹھارہ سے وفاق اور صوبہ میں اتحادی ہونے کے باوجود ایک سال سے عمران خان اور چہدریوں میں عملن بول چال نہیں تھی اس کی ایک وجہ وزیراعظم کا مونس الہی کو بطور وفاقی وزیر قبول نہ کرنا تھا وزیراعظم اپوزیشن میں تھے تو کرپشن کے حوالے سے چہدریوں کا نام بھی لیا کرتے تھے اور چہدری پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے وڑا ڈاکو قرار دیتے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ مونس الہی کو وزارت دے کر وہ اپنے بیانیے سے یوٹن لینے کے الزام کا سامنا کریں حالانکہ وہ اب یوٹن لینے کو عظیم ریڈر کی نشانی قرار دیتے ہیں تاہم عمران خان کے ناکدین کا کہنا تھا کہ جس شخص کو ڈاکو قرار دیتے رہے اس کو تو پنجاب اسمبلی کا سپیکر بنا دیا لیکن اس کے بیٹے کو وفاقی وزیر بنانے سے انکاری ہو گئے جس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پنجاب میں کئی سالوں سے اندرونی گروپن تحریک انصاف کا مسئلہ رہی ہے جس کے نتیجے میں سن 2013 کے پارٹی کے واحد انتخابات کے بعد ایک دوسرے پر الزامات اور جوابی الزامات کی نوبت بھی آئے اب اپنے قریب دنین ساتھی جہانگیترین کے چلے جانے اور وزیر اعلیٰ پنچاب عثمان احمد خان بزدار کی ناکس کارکردگی کی بچہ سے وزیر اعظم عثمان نے دوسرے آپشنز پر غور شروع کیا ہے ان میں سے ایک اپنے اتحادی چوہدری شجاعت اور چوہدری پرویز الہی سے بہتر تعلقات استوار کرنا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ چوہدری برادران کے گھر پر ملاقات کے بعد سے وزیر اعظم اور چوہدری پرویز الہی کے مابین فون پر مسلسل رابطہ ہے اور پرویز الہی سے حالی اور ٹیلی فون گفتگو سے بات اور آگے بڑی ہے اس دوران وزیر اعظم نے چوہدری پرویز الہی سے قافلی کی سینٹ الیکشن میں مدد ماندے جواب میں چوہدری پرویز الہی نے بھی وزیر اعظم کو چوہدری شجاعت حسین کی اس خواہی سے آگاہ کیا کہ وہ سینٹ کے الیکشن میں اپنی جماعت کے لیے ایک عدد سیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس بات کا پرویز الہی کو مصبت جواب ملا یاد رہے کہ قافلی تحریک انصاف کی نہ صرف مرکز میں اتحادی ہے بلکہ پنجاب میں بھی اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس پاس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر چوہدری برادران وزیر اعظم عثمان بزدار کی حمایت سے ہاتھ کھینچ لیں تو ان کی حکومت دھڑا ام سے نیچے گر جائے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قافلی کی حمایت صرف عثمان بزدار کی حد تک محدود ہے اور چوہدری برادران نے دھائی برس پہلے ہی عمران خان کو آگاہ کر دیا تھا کہ اگر عثمان بزدار کو وزارت آلہ سے ہٹایا گیا تو پھر یہ اہدہ پرویز الہی کے پاس جائے گا کسی اور کے پاس نہیں لہٰذا اگر وزیر اعظم عثمان بزدار مستقل قریب میں اپنے اہدے سے فارغ ہوتے ہیں تو پرویز الہی کے وزیر اعظم پنجاب بننے کا روشن امکان موجود ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا